دوسروں غلط کہنے کو اگر آپ کے لیکچرز میں سے نکال دیا جائے تو باقی کہ رہا جائے گا کہانیاں نام بھی نہ لیں یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ کسی بھی دن کوئی بھی لڑکا کسی بھی گھر جا کے کسی بھی لڑکی سے نکاح کر لے یہ ہوتا ہے ہر چیز ڈیفائن ہوتی میں نے پھائی تو جب تک آپ نہیں انل منکر نہیں کریں گے قرآن نے صرف یہ نہیں کہا کہ آپ نے عمر بالمعروف کرنا ہے نہیں انل منکر بھی کرنا ہے پورا اسلام کھڑا ہی اس کے اوپر ہے آپ مجھے بتائیں اگر اسلام سے یہود و نصارہ و بدھ پرست اور ایتھیسٹ منکرین خدا کو کنڈیم کرنا نکال دیا جائے تو قرآن میں کیا رہ جائے گا کوئی بھی چیز آپ نکال ہی نہیں سکتے ایون آپ جو نماز بھی پڑھ رہے ہیں اس میں بھی آپ کنڈیم کر رہے ہیں عربوں لوگوں کو کنڈیم کرتے ہیں نماز میں آپ غیر المغضوبی علیہم ملضالین آمین نہیں کہتے کون ہے مغضوبی علیہم ملضالین یہودوں نصارہ اور ان سے بڑے وہ کہ جو یہودوں نصارہ تو نہیں لیکن مسلمانوں کے ممبر پر چڑھ کے کہتے ہیں قرآن عدیس ڈریکٹری پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے یہی بات کو یہودی آپ کو کہے قرآن نہیں پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے آپ کہیں گے سرطن سے جدا کہیں گے نا کہ تو اسلام کا اور اللہ کا دشمن ہے اس لیے مجھے قرآن نہیں پڑھنے دے رہا اور بلکہ اس کو آپ کہیں گے کہ میں تیری تحریف شدہ کتابیں پڑھوں میں اللہ کی کتاب نہ پڑھوں جب آپ کا مولوی آپ کو کہتے ہیں قرآن ڈریکٹ نہیں پڑھنا تو اس کو کیوں نہیں کہتے ہیں کہ میں تیرے مولوی کی لکھیوی فضائلِ عمال اور فضائلِ سنت پڑھوں جس میں گستہانہ واقعات اور شرکیہ واقعات لکھے ہیں میں اللہ کی کتاب نہ پڑھوں ہوتے تو آڑی کھوتی مار جاندی نہ علی